دوستو ہمارے ساتھ آج عمر مسعود چوزنی ہے جو فیصلباد سے کل الپ کا شو جج کرنے کے لیے آئے بچے لف برڈز کا تو کچھ امپورٹن ڈسکشنز ہوئی وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں عمر کراچی میں برڈ ہو بی اور برڈ ہو بی میں لف برڈ ہو بی آپ کو کیسی لگی جب آپ نے کل شو جج کیا آرے بھائی آرے بھائی آرے بھائی لاس سیز میں شو جج کرنے کے لیے آیا تھا تو بڑا ڈس پائنٹ ہوا تھا لیکن اس سال میں نے دیکھا کہ برڈز بہت اچھی کوالیٹی کے آئے ہیں کچھ بیٹرز میں بڑا اچھا کام کیا ہے سیسی گرین فشرز گرین اپلائن سے بڑا اچھا کام ہوا ہے پیل سال اس کچھ بہت اچھے تھے تو یہ جو ہے نا جی گروہ کرتی نظر آرہی ہے انڈسٹی کراچی میں بہت زیادہ اور بڑا اچھا شو ڈریور کی ہے ایل پی نے محسن زبان پادشاہ اس کی پورے ٹیم کے مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ ایسے شو ہوتے رہیں گے تو ایک دن آیا گیا کہ انشاءاللہ یورپ کی طرح ہم لوگ بھی ایک پاکستان گرینڈ انڈلشو کیا کریں گے اور وہاں مقابلہ ہوا کرے گا سندھ کا پنجاب کا کپک کا بلوتستان کیا کہ ٹائٹل کون لے کے گیا ہے عمر ہم نے برڈز کل رات کو بھی یہاں دیکھے اس برڈ روم میں آج بھی دیکھے آپ کا کیا فیڈ بیک ہے میرے شوق کے بارے میں آپ کا جو پہلا شوق ہے ایگزیویشن وہ برڈز بہت خوبصورت ہیں اور جو آپ نے ایڈیشن ساتھ کیا وہ لب برڈز کا انہیں بہت اچھے برڈز ہیں اور میں یہ ملد حیران ہو رہا تھا کہ آپ انہیں شوق پر کیوں نہیں لے کے آئے کچھ برڈز بہت اچھے ہیں کچھ آپ کی کوریکشن بھی کی ہے کچھ ہم نے پیرنگ بھی کی ہے تو کراسی والوں کے لیے آلامنگ ہے انشاءاللہ تعالی جو پیرنگ آریف بھائی کی ہو گئی ہے اور جو برڈ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے انشاءاللہ اگلے سال شو میں یہ آپ کو نا بہت ٹف ٹائم دینے والے ہیں نہیں نہیں عمر کی مہربانی ہے لیکن آپ لوگ بے فکر رہے ہیں میں ٹف ٹائم آپ کو نہیں دوں گا آپ کا ٹائم ایزی رہے گا آپ جیتے رہے ہیں شو میں دور سے بیٹھ کے دیکھوں گا برٹ نہیں نیور دی لیس کل مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ برڈ جو میں نے یہ سمجھنے سیل کے لیے رکھے ہوئے تھے مکالنے کے لیے رکھے ہوئے تھے مکالنے کے لیے اور ساتھ انہوں نے ایک ان کا الیکس کا شوق ہے الیکسینڈرین کا میں نے بھی برڈ بڑے برڈ رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کبھی لگائے نہیں فیس بک بغیرہ پہ یہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے ہے برڈ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور جو سپیشلی کلر الیکس ہیں ان کے پاس وہ ایسی لگ رہا ہے جیسے آپ نے ٹاپ لیول کے وائلڈ برڈ کو پکڑ کے کلر کر دیا ہو اتنی اچھی کوالیٹی کے برڈ ہیں بہت ہی غفر برڈ ہیں ماشاءاللہ 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 تو میرا خیال یہ بریڈ لینے کے بعد یہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے بلکل ایسی ہے اس میں عمر ایسے ہوتا ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی برڈ آیا وہ جلدی سے اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے برڈ مر جاتے ہیں کیونکہ نظر تو ہے جب ہمارے حضرت فرم کو نظر لگی تو یہ برڈ کیا چیز ہیں تو ایک وہ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے تو میرا طریقہ یہ کہ برڈ آ جائے بریڈ ہو جائے اس کے بعد اب میں نے دن فیلو پرسناٹا آج تک نہیں لگایا ایون سوشل میڈیا پہ اکت 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 افرز ذکر کیا ہے اچھا ایک اور دوستوں پبلک لی ایک تھینکیو کرتے ہیں عمر کا بڑا شکریہ عمر نے کل ایک مشورہ دیا میں کہتا ہوں اس مشورے کی ورث اس مشورے کی ورث جو ہے نا پندرہ لاکھ سے اوپر کی ہے صرف مشورے کی ایسے ہی ہوگا ہے مطلب برڈ میرے پاس اور میں بھی چھوٹی موٹی نولیج رکھتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا اس برڈ کو میں نے کیسے use کرلوں تو کچھ چیزیں جو میرے پاس نہیں ہیں وہ اس برڈ سے بن جانی ہے برڈ ان سے بڑے آرام سے لیا بھی جا سکتا تھا لیکن میں نے انہیں گائٹ کیا کہ آپ اس کا یہ کریں ایکزیکٹلی تو یہ عمر کی جنراؤسٹی ہے بجائے کہ یہ کہتے ہیں آرے بھئی میمارہ آئے وہاں دوستوں مجھے دے دیں تو شاید میں ایسا کر بھی دیتا بات عمر نے مجھے اس میں دو ٹپس دی ہیں اور وہ دو ٹپس سے مجھے بہت ساری چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہیں اور وہ جتنے کا خود برڈ نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ پرائیس کے برڈ بن جانے ہیں اور جب بن جائیں گے دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹپس کیا تھیں ان سے کیا برڈ بنیں کبھی آپ وزرٹ کریں کراچھی اور آرے بھئی کے گھر آئیں تو ایک میرا فیورٹ میل جو مجھے بہت پسند رہا ہے وہ ان کے پاس آلیف الیکزنڈرین کا ہے اور ایک ان کا بلو کا میل بہت پیار ہے میں پھر کہوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے اچھی بریڈ کا کریں آمین بہت شکریہ عمر آپ کی بیس پرشیس کا ہماری بھی بڑی ان الیکزنڈر سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کیونکہ میں دوستوں سے کہوں یہ کلر الیکزنڈرین کوئی معمولی شوق نہیں ہے کیونکہ اس میں پیسے بہت انویسٹ ہوتے ہیں اور پیشنس بہت زیادہ ہے اس کے اندر مطلب سالوں کا پیشنس ہے کوئی برڈ آپ کے پاس دو سے تین سال میں بھی بریڈ کر لے گا اور کوئی برڈ اسی طرح کا سات آٹھ سال کے بعد جا کے بریڈ کرے گا سو پیشنس ریکوائیڈ ہے ہم تو برڈ خریدتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج خرید کے لائیں اگلے ہفتے اس کا ڈبا کھول کے دیکھتے ہیں اس پر انڈے کیوں نہیں آ رہے تو اگر آپ تو یہ والا پیشنس نہیں رکھنا کہ برڈ خریدتے ہی یہ بچے کیوں نہیں کر رہا اچھا بچے آ گئے تو یہ بگ کیوں نہیں رہے بریڈ کرانے سے لے کے سیل کرنے تک میں آپ نے پیشنس جتنا زیادہ آپ کا ہوگا اتنے آپ کامیاب ہیں عمر کوئی سارے ہوئیرز کے لیے ایز اوورال کوئی ایک ٹیگ لائن مشورے کی میں پورے پاکستان میں پاکستان کی جتنے بھی ایوکلٹر سے لیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی یہ میسج دوں گا کہ یہ بیس ٹائم ہے بیس ٹائم ہے بہت اچھے اور سیلیکٹیو برڈز کٹھے کرنے کا برڈز کے ریڈ سوڑے کم ہے آج کل یہ ایسے رہ گا نہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے بھی آئیں اور دیکھیں گے بھی کہ دوبارہ پھر آپ کو اچھا برڈ جو ہے نا وہ بہت مہنگا خریدنا پڑے گا یہ بیس ٹائم ہے اپنا ایک ایک کیج جو ہے اس میں بیس ٹائم جو ہے نا وہ لگائیں تاکہ جو آپ دیکھنے آئے اور جو آپ بھی شوق کریں آپ کو بھی مزا آئے ڈینکیو پھولی اگریڈ ویٹ اومر سیجیشن کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کراچی میں کول سیلرز نے کل لیاقتباد میں چھوٹا پیٹ سائز بجری چھ سو روپے کا پیئر خریدہ ہے جو کئی سالوں کے بعد اس ریٹ کے اوپر بائنگ ہوئی ہے اسی طرح فنچز ان کو کل ملی نہیں لیاقتباد مارکٹ میں ساڑھے چار سو روپے پیر سے وہ بائنگ کر رہے تھے اور یہ سو روپے کی بائنگ نہیں کرتے تھے فنچز تو آپ یہ دیکھیں یہ ریٹ کیس سالوں کے بعد آیا ہے اور یہ ہوبیرز جو یہ برڈز پالتے ہیں جب یہ فائدہ ان کا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سارے برڈز والوں کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ ٹرینڈ کی بگنگ ہو چکی ہے یس نیچے سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم اچھی بنانی ہے تو نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر کام کر لیں کیونکہ وہ ہی سے نکل کے تو گراس روٹ لیول کے اوپر امپروومنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اچھا بہت سارے لوگ ہمارا ابھی اس بات کا مزاق بنائیں گے سوشل میڈیا پر وہ ان کے پتہ لگ جائے گا جی اب یہ دوستوں چوئیس آپ کی ہے آپ ہماری ان مشوروں کا مزاق بنائیں یا آپ ان کو سیریس لی لیں اور ان پر عمل کریں لیکن دو سال بعد اس ویڈیو کو یاد ضرور کریں گے کہ تب انہوں نے کہا تھا کہ ٹائم ہے اپنا برڈ روم اچھا کر لیں اچھے برڈ خرید لیں یہ یاد ضرور کریں گے اچھا ہم سب سے زیادہ تجربہ برڈ کی ہوبی کا شرافت بھائی کا ہے ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری بات یہ مشورہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ مشورہ صحیح ہے دیکھیں اروج اور زوال تو آتے ہیں انشاءاللہ اروج بھی ابھی پھر آئے گا تھوڑا ٹائم دیں برداز کل لیں اور وہ بھی کو قائم رکھیں اپنی تو دوستوں یہ جس طرح سے چھوٹے برڈ اٹھنا شروع ہوئے آہستہ آہستہ یہ کمرشل برڈ یہ فشار آہستہ آہستہ یہ بھی اپنی نارمل جگہ پہ آنا شروع ہوں گی اور ان کی وجہ سے سارے جو ایکسپینسیو برڈز کے شوق ہیں اس کے اندر بھی چینج آنا شروع ہو جائے گی چلیں جی بہت شکر محسوس بھائی عمر بھائی کا شکریہ دا کرتے ہیں یہ آئے اپنا ٹائم نکال کے بہت ٹائم دیا انہوں نے ہمارے کو جیجنگ بہت اچھی جیجنگ کی ہے انشاءاللہ کوئی ان برنامی کا ان پر داگ نہیں آئے گا ماشاءاللہ پیئر بالکل کیتے ہیں انہوں نے اور مجھے اپنے کے لوگ بھی ان کو اپیشیٹ کریں گے میں نے اناؤنس کیا تھا مواقعے پہ بھی ہر بندے کو کہا تھا کہ جس کو جو جو کچھ پوچھنا ہے وہ آ کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ میرا کیوں فرس سیکنڈ فرڈ آیا ہے یا کیوں چو بینٹ سے اتارا گیا ہے اور کل میں نے کافی لوگوں کو وہاں پہ سمجھایا بھی ہے بتایا بھی ہے کہ یار اس طریقے سے اس کو برید کروائیں آپ کا برڈ اور بہتر ہو جائے گا Thank you very much چلے جی بہت شکریہ آپ کا خوچ رہے ہیں خدا حافظ